نمسکار میں ستنطر کمار اور آپ سبی کا سواغت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل سوٹھین ٹیم پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں دینیک جاگرار کی سمپادکی سے 459 سبدو کی ڈکٹیشن کو ہم لوگ لینے والے ہیں اسے ہم تین الگ الگ سپیڈ ملیں گے پہلی بار میں ستر کی سپیڈ میں دوسری بار میں اسی کی سپیڈ میں تو تیسری اور آخری بار میں اسی ڈکٹیشن کو ہم لوگ نبی کی سپیڈ میں لینے والے ہیں اگر آپ کو اس ڈکٹیشن کے پی ڈی ایف کی ضرورت ہے تو آپ ہمارے ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں گروپ کا لینک اسی ویڈیو کے ٹھیک نیچے ڈسکیپسن باکس میں آپ کو مل جائے گا تو ستر کی سپیڈ میں آپ کا ڈکٹیشن اسٹارٹ ہوگا پانچ سیکنڈ کے بعد تب تک کے لیے آپ ریڈی رہیں اسٹارٹ سپریم کورٹ نے چھل بل سے متانترڑ کو سمبیدھان ویرود بتاتے ہوئے کینڈر سرکار سے اس ویسے پر حلف نامہ مانگ کر یہی ریکھانکیت کیا کہ وہ اس ویسے کو لے کر گمبھیر ہے اب ایسی ہی گمبھیرتہ کینڈر سرکار کو دکھانی چاہیے یہ ٹھیک نہیں کہ کچھ سمیں پہلے اس ماملے کی سنوائی کے دوران وہ سمیں پر حلف نامہ پیس نہیں کر سکی تھی اب اس کے لیے کیول حلف نامہ پیس کرنا ہی پریابت نہیں اس کے ساتھ ہی یہ بھی آوشک ہے کہ وہ ایسے قدم اٹھائے جس سے لوب لالچ اور چھل کپٹ سے متانترڑ پر پربھاوی دھنگ سے روک لگ سکے اس سے سنتوشٹ نہیں ہوا جا سکتا کہ نو راجیوں نے چھل بل سے کرائے جانے والے متانترڑ کو روکنے کے لیے کانون بنا رکھے ہیں کیونکہ سچ یہ ہے کہ یہ کانون ابھیشت کی پورتی نہیں کرپا رہے ہیں جن راجیوں میں ایسے کانون بنے ہوئے ہیں وہاں اویدھ طریقے سے متانترڑ کی خبریں رہ کر آتی ہی رہتی ہیں کیونکہ سرکار اس سے انبھیج نہیں ہو سکتی کہ کچھ سنگٹھن اور سموہ ایک سڑیانتر کے تحت بڑے پیمانے پر متانترڑ کرا رہے ہیں اس کے چلتی دیش کے کئی حصوں میں جنسنکھیا کا سنتولن بگڑ گیا ہے اس کی بھی اندیکھی نہیں کی جا سکتی کہ ایسے کچھ چھیتروں میں راشتری ہیتوں کو چھتی پہنچانے والی گتیویدھیاں بھی دیکھی گئی ہیں اسپشت ہے کہ متانترڑ راشتری سرکشا کے لیے خطرہ بن گیا ہے پچھلے دنوں سپریم کورٹ نے یہ کہا بھی تھا کہ اویدھ متانترڑ دیش کی سرکشا کے ساتھ اس کی اکھنڈتا کے لیے خطرہ ہے تب سپریم کورٹ سے سہمتی جتاتے ہوئے کینڈر سرکار نے یہ بات کہی تھی کہ پانتھ پرچار کی سوطانترطہ جبرن متانترڑ کی چھوٹ نہیں دیتی لیکن تتھ یہی ہے کہ یہ چھوٹ لے لی گئی ہے پیرا متانترڑ میں لیپت سنگٹھن پانتھ پرچار کی سوطانترطہ کا کیول دوروپیوگ ہی نہیں کرتے بلکہ وہ پانتھ ویسے کو سب سے سچا اور اچھا بتانے کے لیے دوسرے پانتھوں اور ان کے دیوی دیوتاوں کو ہین ایوام جھوٹا بھی تھہراتے ہیں یہ سب پانتھ پرچار کی سوطانترطہ کی آڑ میں ہو رہا ہے اسے تتکال پربہاو سے روکنا ہوگا اس کے لیے آوشیک ہو تو پانتھ پرچار کی سوطانترطہ سمبندھی نیم کانونوں میں آوشیک سنسودھن بھی کیے جانے چاہیے اس کرم میں ان کارڑوں کی تہ تک جانے کی بھی آوشیکتہ ہے جن کے چلتے سوطانترطہ کے بعد ایسائی میسنریوں کو پانتھ پرچار کی آجادی دی گئی سمجھنا کٹھین ہے کی یہ آجادی دینے کی کیا آوشیکتہ تھی اوشیکت یہ ہوگا کہ کیندر سرکار اوویدھ مطانترڑ پر روک لگانے کے لیے اپنے اسطر پر کوئی کانون بنائے جس سے اس راشتر گھاتی سمسیاں سے راشتری اسطر پر نپٹا جا سکے کیندر سرکار کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کیول نو راجیوں میں مطانترڑ روڈھی کانون سے اس گمبھیر سمسیاں کا سمادھان نہیں کیا جا سکتا اسٹاپ دوستو اسی ڈکٹیشن کو دوسری بار میں ہم لوگ اسی کی سپیڈ ملیں گے اور آپ کا سمیں اسٹارٹ ہوگا پانچ سیکنڈ کے بعد تب تک کے لیے آپ ریڈی رہیں اسٹارٹ سپریم کورٹ نے چھل بل سے مطانترڑ کو سمبیدھان ویرودھ بتاتے ہوئے کیندر سرکار سے اس ویشے پر حلف نامہ مانگ کر یہی ریکھانکیت کیا کہ وہ اس ویشے کو لے کر گمبھیر ہے اب ایسی ہی گمبھیرتہ کیندر سرکار کو دکھانی چاہیے یہ ٹھیک نہیں کہ کچھ سمیں پہلے اس ماملے کی سنوائی کے دوران وہ سمیں پر حلف نامہ پیس نہیں کر سکی تھی اب اس کے لیے کیول حلف نامہ پیس کرنا ہی پریابت نہیں اس کے ساتھ ہی یہ بھی آوستیق ہے کہ وہ ایسے قدم اٹھائے جس سے لوب لالچ اور چھل کپٹ سے مطانترڑ پر پربھاوی ڈھنگ سے روک لگ سکے اس سے سنتوشت نہیں ہوا جا سکتا کہ نو راجیوں نے چھل بل سے کرائے جانے والے مطانترڑ کو روکنے کے لیے قانون بنا رکھے ہیں کیونکہ سچ یہ ہے کہ یہ قانون ابھیشت کی اوڑتی نہیں کرپا رہے ہیں جن راجیوں میں ایسے قانون بنے ہوئے ہیں وہاں اوید طریقے سے مطانترڑ کی خبریں رہ رہ کر آتی ہی رہتی ہیں کیندر سرکار اس سے انبھیج نہیں ہو سکتی کہ کچھ سنگٹھن اور سموہ ایک سڑیانتر کے تحت بڑے پیمانے پر مطانترڑ کرا رہے ہیں اس کے چلتی دیش کے کئی حصوں میں جن سنگھیا کا سنت لن بگڑ گیا ہے اس کی بھی اندیکھی نہیں کی جا سکتی کہ ایسے اوچ چھیتروں میں راشتری ہیتوں کو چھتی پہنچانے والی گتی ویدھی بھی دیکھی گئی ہیں اسپشت ہے کی مطانترڑ راشتری سورکشا کے لیے خطرہ بن گیا ہے پچھلے دنوں سپریم کوٹ نے یہ کہا بھی تھا کی اویدھ مطانترڑ دیش کی سورکشا کے ساتھ اس کی اخندتا کے لیے خطرہ ہے تب سپریم کوٹ سے سہمتی جتاتے ہوئے کینڈر سرکار نے یہ بات کہی تھی کی پنث پرچار کی سوط انترطا جبرن مطانترڑ کی چھوٹ نہیں دیتی لیکن تتھ یہی ہے کی یہ چھوٹ لے لی گئی ہے پیرا کرم کرم میں ان کارڑوں کی تہ تک جانے کی آوشيکتہ ہے جن کے چلتے سوط انترطا کے بعد عیسائی میسنریوں کو پنث پرچار کی آجادی دی گئی سمجھنا پٹھین ہے کی یہ آجادی دینے کی کیا آوشيکتہ تھی اوشیت یہ ہوگا کہ کیندر سرکار عوید مطانترن پر روک لگانے کے لیے اپنے اسطر پر کوئی کانون بنائے جس سے اس راشتر گھاتی سمسیہ سے راشتری اسطر پر نپٹا جا سکے کیندر سرکار کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کی ڈیوال نو راجیوں میں مطان تر رو دیسی کانون سے اس گمبھیر سمسیہ کا سمادھان نہیں کیا جا سکتا اسطوب دوستو اسی ڈکٹیشن کو تیسری اور آخری بار میں ہم لوگ 90 کی سپیڈ ملیں گے اور آپ کا سمی شٹارٹ ہوگا 5 سیکن کے بعد تب تک کے لیے آپ ready رہیں اسطوب سپریم کوٹ نے چھل بل سے مطان تر کو سمی دھان ویرود بتاتے ہوئے کین سرکار سے اس ویش پر حلف نام مانگ کر یہی ریخان کی کیا کی وہ اس ویش کو لے کر گم بھیر ہے اب ایسی ہی گم بھیر تا کین سرکار کو دکھانی چاہیے یہ ٹھیک نہیں کی کچھ سمی پہلے اس ماملے کی سنوائی کے دوران وہ سمی پر حلف نام پیس نہیں کر سکی تھی اب اس کے لیے کیول حلف نام پیس کر نا ہی پری آپ نہیں اس کے ساتھ ہی یہ بھی آوصیق ہے کہ وہ ایسے قدم اٹھائے جس سے لوب لالچ اور چھل کپٹ سے مطانترن پر پر پربھاوی دھنگ سے روک لگ سکے اس سے سنتوشت نہیں ہوا جا سکتا کہ نو راجیوں نے چھل بل سے کرائے جانے والے مطانترن کو روکنے کے لیے قانون بنا رکھے ہیں کیونکہ سچ یہ ہے کہ یہ قانون ابھیشت کی اوٹی نہیں کر پا رہے ہیں جن راجیوں میں ایسے قانون بنے ہوئے ہیں وہاں اوید طریقے سے مطانترن کی خبریں رہ رہ کر آتی ہی رہتی ہیں کینر سرکار اس سے انبھیج نہیں ہو سکتی کہ کچھ سنگٹھن اور سموح ایک سڑی انتر کے تحت بڑے پیمانے پر مطانتر کرا رہی ہیں اس کے چلتی دیش کے کئی ہیسوں میں جن سنگھیا کا سنطولن بگڑ گیا ہے اس کی بھی اندیکھی نہیں کی جا سکتی کہ ایسے کچھ چھیتروں میں راشتری ہیتوں کو چھتی پہنچانے والی گتی ویدھی بھی دیکھی گئی ہے اسپشت ہے کہ مطانتر راشتری سورکشا کے لیے خطرہ بن گیا ہے پچھلے دنوں سپریم کوٹ نے یہ کہا بھی تھا کہ اویدھ مطانتر دیش کی سورکشا کے ساتھ اس کی اخندتا کے لیے خطرہ ہے تب سپریم کوٹ سے سہمتی جتاتے ہوئے کینڈر سرکار نے یہ بات کہی تھی کہ پنٹ پرچار کی سوط ترتا جبرن مطانتر کی چھوٹ نہیں دیتی لیکن تتھ یہ ہے کہ یہ چھوٹ لے لی گئی ہے پیرا مطانتر میں لیپت سنگٹھن پنث پرچار کی سوط ترتا کا کیول دور پی یوگ ہی نہیں کرتے بلکہ وہ پنث ویشیز کو سب سے سچا اور اچھا بتانے کے لیے دوسرے پنثوں اور ان کے دیوی دیوتاؤں کو ہین ایوام جھوٹا بھی تھہراتے ہیں یہ سب پنث پرچار کی سوط ترتا کی آر میں ہو رہا ہے اسے تتکال پر بھاو سے روک نہ ہوگا اس کے لیے آوشyak ہو تو پنث پرچار کی سوط ترتا سمبندھی نیم کانونوں میں آوشyak سنسودhan بھی کیے جانے چاہیے اس کرم میں ان کارڑوں کی تہ تک جانے کی آوشyak ہے جن کے چلتے سوط انتر تا کے بعد عیسائی میسنریوں کو پنث پرچار کی آجادی دی گئی سمجھنا پٹھین ہے کہ یہ آجادی دینے کی کیا آوشyak تھی اوشید یہ ہوگا کہ کیندر سرکار عوید مطانترڑ پر روک لگانے کے لیے اپنے اسطر پر کوئی کانون بنائے جس سے اس راشتر گھاتی سمسیا سے راشتری اسطر پر نپٹا جا سکے کیندر سرکار کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کی کیول نو راجیوں میں مطانترڑ روڈھی کانون سے اس گمبھیر سمسیا کا سمادھان نہیں کیا جا سکتا اسطر